قرآن شریف میں آپ کو وہ حکمت وہ دنائی وہ باتیں برادران دین و ملت قرآن شریف ہمیں وہ حکمت وہ ہدایت وہ تعلیم دیتی ہے اس پہ وہ راست چھپے ہوئے ہیں جو کہ تا قیامت ہمارے لئے باعث سے ہدایت بھی ہیں اگر ہم انہیں پڑھیں ان پر عمل کریں تو وہ ہمارے لئے نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی باعث سے فتح باعث سے کامرانی ہیں اور میں آپ کو یہ عرض کرتا شروع کہ اسلام میں بھی اور آپ اگر دنیا میں اگر آپ دنیا کی سب سے بہترین ڈاکٹر سب سے بہترین طبیب سب سے بہترین سکولرز سب سے بہترین ریسرچ کرنے والے سب سے بہترین فلوسفرز سب سے بہترین مچمیٹیشنز سب سے بہترین حکمران سب سے بہترین جج اب زندگی کی کسی بھی فیل میں جو مرضی شخص کو اٹھا لیں وہ سب سے بہتر شخص جو ہوگا وہ مسلمان ہی ہوگا سبحان اللہ نعرِ تقبیر نعرِ رسالت نعرِ رسالت جشنعیدِ ملاد النبی کیونکہ میرے بھائیوں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ قرآن شریف کو پڑھتے تھے ابنِ ماجہ جیسے بھو علی سینہ جیسے مشہور دانشور سائنس دان وہ قرآن شریف کو علامہ اقبال کو آپ دیکھیں قرآن شریف کو پڑھتے تھے اس کو سمجھتے تھے اس پر عمل کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کی حدیثِ مبارکہ پڑھتے تھے اسی وجہ سے وہ کامیاب بھی تھے بہتر ریسرچ بھی کرنے والے تھے بہتر ڈاکٹر بھی تھے حکمران بھی تھے اور اسی وجہ سے وہ لوگ اروج پہ تھے آپ یقین کریں کہ انگریز انگریز فیلوسفر انگریز نیجمیٹیشن انگریز سکولرز وہ ان کی ریسرچ ان کی کتابیں ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پڑھ رہے ہیں سب سے پہلے دنیا دنیا کے بارے میں کائنات کے بارے میں سب سے پہلے سمندروں کے بارے میں ہر چیز میں آپ شعبہِ میڈیسن اٹھا لیں سب سے پہلے جو ایکسپیریمنٹس کی جو عدویات بنائی وہ تمام مسلمان ڈاکٹر اور طبیب تھے اور حاکم تھے اور اس کی برادران دین و ملت وجہ صرف ایک ہی تھی وہ قرآن شریف پر عمل کرتے تھے قرآن شریف کو پڑھتے تھے قرآن شریف میں ہمیں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت برکت بیان کی گئی ہے اسی طرح ہمارے زندگیوں کی ہر چیز ہر فیلڈ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے چھوٹوں کے ساتھ کس طرح شفقت سے ملنا ہے یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان ہمارے زندگیوں کی